اے چوہا شیپ میں تیل کتنا ڈلتا ہے پوچھ رہا استاد سے میں ایک معزز آدمی تھا اس وقت میری گاڑی کا موڈل کوئی نو سالی پرانا تھا اور جیسے ہر بندے کی ایک آزی سواری لادلی ہوتی ہے وہ میری دل جانکار تھی اپنی طرف سے اسے میں تھوڑی بہت سپورٹس لک والی بھی سمجھتا تھا ساری بات چھوڑے اس موڈل سے مجھے اتنا عشق تھا کہ وہ والی جب خراب ہوئی تو بیچ کے دوبارہ اسی موڈل کی ویسی گاڑی لے کے بیٹھوں آج بھی بیٹھوں لیکن یار چوہا شیپ ہونڈا سٹی دو آزار پانچ کیسا سوہانا سنام ہے کسی بھی عاشق کے لیے مگر تین ہفتے ہوئے تو وہ گاڑی لیے جب اسے پہلی مرتبہ چوہا شیپ کے نام سے پکارا گیا ایسی تیخیر ایسی زلت قسم سے یار نام بگاڑنا ہے تو اس طریقے جیسا کہلو مچھلی بول لو سیدھا ہی چوہا شیپ اگر وہ چوہے جیسی ہے تو یہ جو پریس سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن والی عجیب سی پوشت والی گھڑی اسے کبھی کوئی نام کیوں نہیں دیا گیا یا وہ خالص جپانی تھی لوکل میڈ نہیں تھی اس لیے خیر کچھ دن بعد میرے کلیجے میں تھنڈ پڑ گئی صحیح والی سرویس ٹیشن پہ کھڑا تھا پیچھے سے آواز آئی یار وہ مولانا صاحب کا دمبہ صبح سے کھڑا ہوئے ابھی اس کی ڈیٹیلنگ شروع کر دو دو ادار ایک سے تقریبا دو ادار ساتھ تک جو نائنس جنریشن کرولا پاکستان میں آئی اسے اٹھی ہوئی ڈگگی اور تھوڑے موٹے نین نقش کی وجہ سے دمبے کا نام دیا گیا کون یہ نام دیتا ہے پہلی بار کس نے اس گاڑی کو دمبہ کاؤ گا اس راست پر تاریخ کا پردہ پڑا ہوئے لیکن یار جب یہ نام سنا تو بس اپنے گلے شکوے ختم ہو گئے دنیا سے تب میں نے یہ جانا کہ نام کسی گاڑی کو اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ موڈل کامیاب ہو اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں پہ اچھا خاصا نظر آنا شروع ہو گیا ہو ڈالفن پہ آ جائیں یہ نام ویسے آج تک رکھے گئے ناموں میں سب سے خوبصورت ہے اور صرف پاکستان میں نہیں جہاں جہاں ہونڈا سیویک اکانوے سے چھانوے تک بکی وہاں وہاں اس کی باریک ہیڈ لائٹس اور لمبے پتلے نفیس بونٹ کی وجہ سے اسے ڈالفن کہا گیا پیٹرول کا کواڑا تھا لیکن موڈیفیکیشن اس گاڑی کی آج تک بچے کرواتے ہیں اور قسمت سے اگر کوئی ساس اتری مل جائے تو بلا شبہ کلیکٹرز آئیٹم سمجھی جاتی ہے دوہ دار ایک میں جب ہونڈا سیویک کا نیا موڈل آیا تو باقی سب ٹھیک تھا لیکن اگلی بطی اس کی بس نارمل قسم کی تھی دوہ دار چار میں اس کا انٹیریئر بدلا گیا اور دوہ دار پانچ میں ہونڈا نے بطور فیس لفٹ سامنے سے ہیڈ لائٹ بمپر اور فینڈرز میں تھوڑی اسی تبدیلی کی معمولی سے آئی رد و بدل اس گاڑی کو ساری عمر کے لیے ایگل آئی کا نام دے گیا جولائے دوہ دار چار تک یہ گاڑی کیٹ آئی کے نام سے مشہور تھی لیکن سامنے والی بطی تھوڑی سی لمبی اور سرمگی سی کرنے کی وجہ سے دوہ دار پانچ میں اس کو ایگل آئی کا خطاب ملا اور آج تک یہ گاڑی موڈل نام کے بجائے اسی نک نیم سے جانی جاتی ہے ہونڈا سیویک میں کامیاب ترین موڈل ریبون تھا اور پاکستان میں یہ واحد نام تھا جو خود ہی کمپنی نے گاڑی کو دیا یہ گاڑی واحد گاڑی تھی جو جانور کے نام سے مشہور ہونے کے بجائے اپنے اصل نام سے مشہور ہوئی ٹوڈی کے بعد مشہوری میں سمجھیں یہی گاڑی تھی جو گاؤں دہات تک اپنے اسی نام سے پہچانی گئی ٹوڈی ویسے ٹو پائنٹ او ڈی یعنی دو آدار بلکہ دراصل انیس سو پچتر سی سی ڈیزل گاڑی تھی ٹوڈی جو پہلے ٹو او ڈی کہلائی اور بعد میں شارٹ ہوگے ٹوڈی کے نام سے اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی کئی ٹوڈی سنتا ہوں تو ساتھ بوسکی کا شروار خمیز اور سگار پرفیوم کی مہک بھی آتی ہے ٹوڈی انیس سو بیانوے سے دو ہزار دو تک پاکستان میں آنے والی کرولا کا ڈیزل ویرینٹ تھا انڈس موٹرز نے چونکہ پاکستان میں یہ موڈل متعارف کروایا تھا اس لیے اس کے باقی پیٹرول ویرینٹ آج تک کرولا انڈس کے نام سے ہی مشہور ہیں یہ بھی اپنے وقت کی کامیاب ترین گاڑی تھی قد تھوڑا کم تھا تو سڑک پہ جم کے چلتی تھی پائداری ایسی کہ اس زمانے کی جو مردی گاڑی آج آپ سڑک پہ دیکھ لیں انڈس اس کے مقابلے میں اب بھی اپنے پورے کینڈے پوری چالڈ ڈھال میں نظر آتی ہے اور شاید اسی وجہ سے آج تک اس گاڑی کی مارکٹ نہیں ٹوٹی کلفٹن سے لے کر خیبر تک یہ گاڑی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور دیوان آوار کہا کہ آج بھی اس کے ممو مانگے دام بھرتے دکھائی دیں گے ڈڈڈو یہ ایک ایسا نام ہے جو اموان گاڑیوں کا مذاہ پڑھانے کے لیے دے جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی واضح وجہ مینڈک کی آنکھوں جیسی باہر کو نکلیوئی گول ہیڈ لائٹس ہیں آپ فورڈ کے پرانے موڈلز پہ جائیں فاکسی کو دیکھنے یا دس پندرہ سال پرانی نسان مارچ دیکھیں ان سب کو اپنے وقتوں میں کسی نہ کسی سے ڈڈڈو کا خطاب ضرور ملا ہوگا پتہ نہیں کیوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ گاڑیوں کو نام دینے کا یہ چلن ختم ہوتا جا رہا ہے عجیب دور ہے ہر گاڑی خود اپنے نام سے ہی مشہور ہوئی جا رہی ہے بلکہ یہ جو آج کل ٹینھ جنریشن سیوی ایکس ہے اس کا نام لفافہ رکھا بھی تھا ہمارے گروہ نے لیکن وہ تک مشہور نہیں ہوا ریوو پرادو لینڈ کروزر سمجھ آتی ہیں امیروں کی گاڑی ہیں یہ جو اتنی ساری چینی گاڑیاں آئی ہیں ان کے بھی کوئی نام نہیں رکھ رہا ہے کمال ہے لیکن خیر ان کے نام خود اپنی ذات میں ایک آئٹم ہے اور گوگو کی گیگی ان میں نمبر اپال ہے شکریہ